السلام علیکم کلاس کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو سلیبس لکھایا تھا سلیبس آپ نے لکھا ہوگا کوپی میں اب ٹائٹل بھی بنایا تھا قائد اللہ تعالیٰ چپٹر کا سبق نمبر ون ہے اب ہم آج کیا کریں گے ریڈنگ کریں گے سائیں چلیں سبق نمبر ون ہے اللہ تعالیٰ آپ پیش نمبر سیون کھولیں اللہ چپٹر ہے پیش نمبر سیون ہے اسلامیات کا سبق نمبر ون ہے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے بتاؤ وہ کون ہے جو ایک ہے اس کا جیسا کوئی نہیں کون ہے بتا ہے جی اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے اکیلا ہے اب دوسری لائن میں آجائیں اس کے سب محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یعنی اللہ کے ہم سب محتاج ہیں چرین پرین انسان جانور جو بھی پرندے ہیں جاندار چیزیں بے جانچ ہیں جتنی بھی دنیا اور سارے جہانوں میں جتنی بھی چیزیں سب اللہ کے محتاج ہیں سورج آسمان چاند یہ سب کیا ہے اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں اچھا اب تیسری لائن میں آجائیں چلیں میرے ساتھ پڑھیں تیسری لائن ہے وہ سب سے بلند ہے کومہ لگا ہوا ہے پھر آگے ہیں وہ سب سے بالا ہے وہ سب سے نرالا ہے سب سے انچا ہے یعنی کہ سب سے اچھا ہے اس کی طرح کوئی نہیں اس کی مثال کوئی نہیں ہے اب چوتی لائن پہ آجائیں نہ اس کا باپ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے اس کی بدکومہ ہے نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بی باپ نہیں ہے کوئی ماں نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی بیٹی نہیں کوئی رشتے دار نہیں ہے کوئی چاچو خالق کوئی نہیں ہے اکیلہ ہے اب پانچو لائن میں آجائیں پانچو لائن ہے نا جی میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے آپ نے اس کے برابر کوئی نہیں ہے اس نے سب کو پیدا کیا اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے یعنی اللہ کی برابر کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو سب کو پیدا کیا ہے اور اسی سے کوئی پیدا نہیں ہوا یعنی اس کی کوئی اولاد بغیرہ نہیں ہے چلیں نمبر کونسی لائن ہے وان ٹو تھری فور فائر پڑھ لی اب سکس میں آجائیں وہ سب کو دیتا ہے اس کو کوئی نہیں دیتا وہ سب کا حاکم ہے اس کا کوئی حاکم نہیں یعنی سب کو رز کون دیتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے سب کو زندگی موت کون دیتا ہے اللہ تعالی دیتا ہے اور اللہ کو کوئی رز نہیں دیتا ہے کوئی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کو کچھ بھی دے پار اور سب پر حکم چلاتا ہے یعنی حاکم ہے حاکمی کا مطلب یعنی سب پر اللہ کا حکم چلتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہم کھا رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں زندہ ہیں اللہ کے حکم کے بعد ہمیں موت بھی آئے گی اور دوسرے کہہ ہے اس کا کوئی حاکم نہیں یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی حکم نہیں چلا سکتا پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اب اگلی لائن میں آجیں اور اب ساتھوی لائن میں آجیں وہ پوری دنیا کو اکیلے چلاتا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے سب کہوں تم سب کو یعنی وہ پوری دنیا کو اکیلے چلاتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پوری دنیا پر حکومت ہے پوری دنیا کو اکیلے چلاتا ہے کوئی مزدور غلام نہیں رکھا ہوا سارے اللہ تعالیٰ کی حکومت سے ہی کام چلتا ہے اور دیکھیں اس کا کوئی شریک نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے اچھا دیکھیں اب آگے آخری آنٹوی لائن مات جائیں وہ تنہا اللہ ہے یعنی اکیلہ ہی ہے جو ہم سب کا معبود ہے وہ تنہا اللہ ہے جو ہم سب کا معبود ہے یعنی ہم اسی کی بات کرتے ہیں اور کسی کے سر کسی کے آگے ہم سر نہیں چکاتے وہ تنہا اللہ ہے اللہ ہے جو ہم سب کا معبود ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں یعنی اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم سب اسی کے بندے ہیں اور ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں یعنی تنہا اکیلہ ہے ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب اس کے بندے ہیں ہم سب اس کی مخلوق ہیں ہم سب کو اسی نے پیدا کیا وہ ہی رز دیکھتا ہے اور نیچے لکھا ہوئے چلیں اچھا بتائیں اچھا بتاؤ تو آپ مجھے بتائیں گے میں آپ سے کوششن کرتا ہوں یہ کوششن ہیں سوالات ہیں آپ کو ان کے جواب دینے ہیں ہم کو کس نے پیدا کیا کس نے پیدا کیا ہم ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دوسرے سوال تم کو کس نے پیدا کیا ہم سے پہلے والوں کو کس نے پیدا کیا تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہم سے پہلے جو بھی آئے ہیں ان سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ کی ہی ذات ہیں اچھا سوچو تو سوچو تو کیا لکھا ہوا ہے ہم کو آنکھیں کس نے دی ہم کو کان کس نے دیئے کس نے دیئے ہم ہم سب کو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی جسے ہم سب کو دیکھتے ہیں ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے جس کو دیکھنا چاہے نظر آتی ہے روشنی دیئے آنکھوں میں اللہ پاک نے اور کان کس نے دیئے اللہ تعالیٰ نے ہی دیئے ہیں کان بھی ہمارا سارا جسم ہمارا پورا سب آزا کو بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے تمام جانداروں تمام انسانوں تمام مخلوقات چرن پرن جو بھی ہیں ان سب کو آنکھیں کان ناکھ سارے آزا دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ کے حکم کی مطابق ہمیں ہماری آنکھیں ہماری مدد کرتی ہیں دیکھنے میں اللہ کا حکم ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں اللہ کی حکم کی وجہ سے ہمارے کان سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیئے دیکھیں بیٹا ہماری ذات کو ہماری والدیں ہمارے والدین کو رشتہ داروں کو جو بھی ہیں بین بائی آسمان سورت چاند ستارے اور پودے درخ جو بھی ہمیں نظر آتی جو چیز بھی یہاں دنیا میں بنی ہوئی جو ہمیں نظر آتی ہے جس کو ہم نے دیکھا اے نہیں بھی دیکھا ہو سب کو بنانے والے ایک اللہ ہی کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی برابر نہیں اللہ کا کوئی اللہ تعالیٰ کی کسی کا موتاج نہیں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس نے کوئی شادی نہیں کی اور اللہ کو نہ نین آتی ہے ہمیں نین آتی ہے نا ہم سوتے ہیں نا نین آتی نخواب آتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہم چل رہے ہیں دنیا چلا رہے ہیں اللہ پاک اکیلے ہی دیکھو ہم کہیں پہ کہیں آفیس میں جوب کریں کہیں پہ اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو ایک ٹیچر تو نہیں پڑھاتی کتنی ساری ٹیچر چلا رہی ہوتی ہیں اسکول میں میڈم ہوتی ہیں سر اور مسیں ہوتی ہیں سب چلا رہے ہوتے ہیں نا ایک اسکول اور پوری دنیا کو چلانے والے کی ایک ہی ذات ہے پوری دنیا کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی کو تھکن بھی نہیں ہوتی تھکتے بھی نہیں ہیں نین بھی نہیں آتی سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ کو کسی کی ذات کوئی بھی نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالی سب کو دیتا ہے سب کو کھلاتا ہے سب کو پلاتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ ہمارا پہلا چپٹر ہے عقائد اللہ تعالی اور انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو اگلے پیج کی ریڈنگ کراؤں گی اور آپ نے اس چپٹر کو اس پیج کو سیون ہے نا سیون پیج نمبر سیون ہے اس کو اچھے سے ریڈنگ کرنا ہے میں آپ سے کوشن کروں گی بار بار ریڈ کریں تین ٹائم ایک لائن کو تین مرتب پڑھیں دوسری لائن کو تین بار پڑھیں اس طرح پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کی ریڈنگ بھی اچھی ہو جائے گی صحیح ہے اور کل میں کوشن کروں گی اگلے پیج کی ریڈنگ کروں گی پھر میں آپ سے کوشن کروں گی انشاءاللہ اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ